مگر ایک افسوسناک عمل جو کہ وہاں پر دس محرم کو ہوا ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ اس سال دنیا بھر میں ہر سال کی طرح زداری سید الشہدہ کا انعقاد ہوا اور جگہ جگہ پر امام حسین علیہ السلام سے ظہار عقیدت کیا گیا عشق حسین میں مومنین نے عزاداری کی اور جہاں پر اس عزاداری کا مقصد شہدہ کربلا کو یاد کرنا ان کو سلام پیش کرنا اور ان کی عظیم قربانی کا تذکرہ کرنا ہے وہیں پر اس عزاداری کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے آج کے اس دور میں جو یزید ہیں جو یزیدی ہیں اور جو ظالم ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ایک بہت بڑی مثال آج کی اس ویڈیو میں پیش کروں گا میں آپ کے سامنے اور جو یہ عمل کرتا ہے یعنی جو صیرت حسینی پر عمل کرتا ہوا وقت کے یزید کے خلاف وقت کے ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرتا ہے در حقیقت وہ سچا حسینی ہے وہ سچا عشق حسین ہے ویسے تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے مگر یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے افاداری ہر خطے میں ہوتی ہے لیکن اس سال ہم نے دیکھا کہ میڈل ایسٹ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ نو محرم کو امان کے شہر مسکت میں ایک امام بارگاہ پر ایک شر پسند اسلام دشمن تنظیم کی جانب سے حملہ کیا گیا جس کا نتیجے میں پانچ سے زائد مومنین شہید ہوئے پچاس سے قریب مومنین زخمی ہوئے اور جس گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی کہاں پر یہ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والے ہیں تنظیموں کے نام بدلے جاتے ہیں نظریہ مگر ان یزیدیوں کا ایک ہی ہے یعنی نائجیریا میں جائیں گے تو کوئی اور نام ہوگا افغانستان میں کوئی اور نام ہے باقستان میں کوئی اور نام ہے تنظیموں کے نام بدلے جاتے ہیں لیکن ان کے پیچھے نظریہ ایک ہی ہے اور ان کے نظریہ میں کیا چیز شامل ہے سب سے پہلے تو یزید کا دفاع دوسرا بغض اہل بیت اور تیسرا اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اس ذکر کو دبانا چاہتے ہیں لیکن الحمدللہ ساری دنیا میں حسینی نہ ان سے کل ڈرے تھے نہ آج ڈرے ہیں اس سال بھی اغاداری بھرپور طریقے سے مومنین نے منعقد کی کچھ جگہوں پر حکومتی پابندیاں بھی تھی لیکن اس کے باوجود مومنین نے ان پابندیوں کی پرواہ نہ کی کوئیت میں بھی پابندی تھی علم لگانے پر لیکن مومنین نے بھرپور طریقے سے وہاں پر بھی علم لگایا اسی طرح افغانستان میں بھی پابندی تھی لیکن وہ بھی اغاداری کو دبانا سکے اسی طرح سعودی عرب میں سعودی عرب کے شہر قطیف میں بڑے پیمانے پر تاریخی اغاداری کا ایک جلوس نکالا گیا جس میں ہزاروں اغاداروں نے شرکت کی اور ذکر حسین کیا سبیلیں لگائی گئیں سعودی عرب کا یہ مشرقی خطہ یہاں پر شیعہ آبادی اکثریت میں ہے اس لیے انتظامیہ کی جانب سے حکومت کی جانب سے بھی زیادہ پابندیاں نہیں لگائی جاتی اور پابندی نہ لگانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ پابندی لگانے سے بھی اغادار نہیں رکیں گے بظاہر ان جلوسوں کو سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی اور سوشل میڈیا پر کہا گیا جی کہ سعودی حکومت نے اغاداری کی اجازت دے دی ہے مگر ایک افسوس ناکمل جو کہ وہاں پر دس محرم کو ہوا ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے اور اب لوگ جانیں گے اس بارے میں سترہ جولائی دوہزار چوبیس یعنی اسی سال دس محرم کو جب وہاں پر اغاداری کے جلوس نکال لے جا رہے تھے اغاداری کی جا رہی تھے وہاں کے دیگر اغادار جب اغاداری کر رہے تھے تو اسی وقت ایک اغادار قید میں تھا اور اس کو سعودی حکومت کی جانب سے پھانچی دے دی گئی شہید کر دیا گیا اس کا نام محمد عبدالجبار تھا جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ کلمہ حق کہنا ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا ایک عمل ہے جہاد ہے اور یہی حسینیت ہے کہ دس محرم کو اس جوان کو شہید کر کے وہاں کی حکومت کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے شیعوں کو یہ خاموش پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی کہ اس جوان کو دوہزار چودہ میں گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتاری کی وجہ یہ تھی کہ جب دوہزار چودہ میں ایک معروف شیعہ عالم دین شیخ باکر النمر کو سزا سنائی گئی تھی تو اس فیصلے کے خلاف اس جوان نے بھرپور رد عمل دیا تھا اور تنقید کی تھی حکومت پر کہ یہ فیصلہ غلط ہے یہ ظلم ہے انہی کے ویڈیو کو آگے چلاتے ہوئے اس جوان نے شیعہ حقوق کے لیے بھی وہاں پر آواز اٹھائی دوہزار چودہ میں یہ ہسپتال میں زیر علاج تھا ریڈ بلڈ سیلز کا اس کا کوئی مسئلہ تھا جس کے سلسلے میں یہ ہسپتال میں زیر علاج تھا اس کے باوجود سے گرفتار کیا گیا اور جس جیل میں رکھا گیا وہ ایک عام جیل تھی وہاں پر علاج کا مولجے کا کوئی سہولت موجود نہیں تھی دوہزار سولہ میں شیخ نمر کو شہید کیا گیا اور اس سال یعنی دوہزار چوبیس کو دس محرم کو اس جوان کو شہید کیا گیا وہاں پر اس حکومت نے سزا دی اور اس کے کیس میں جو الزامات آئیت کیے گئے وہاں کی انتظامیہ کی جانب سے وہ سارے وہی الزامات تھے جو شیخ نمر پر لگائے گئے یعنی جنہیں کوئی پڑھا لکھا بندہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر لگائے گئے ہیں الزامات یعنی کہ ایک عالم دین کے بارے میں یہ کہنا کہ جس کا کام درس و تدریس ہے واضح و نصیت کرنا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی اس نے سکیورٹی فورسز پر حملہ کر دیا لیکن دس محرم کو اس جوان کی شہدت سے ایک بات واضح ہوئی کہ حسین نے کبھی بھی حکومت کے خوف سے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑتا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ازاداری کا پیغام ازاداری کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس دور کے یزید پر بھی لانت کی جائے اور آج کے زمانے میں جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف بھی آواز بلند کی جائے ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے آج فوشل میڈیا پر اور مجالس میں بحث کی جاری ہے جی کہ مجالس میں حالات حاضرہ پر کوئی بات نہ کی جائے تو بھئی زمانے کے حالات سے باقبر رہنا یہ بھی شیعہ ہونے کی نشانی ہے اور حق کے لیے آواز اٹھانا مظلوم کا ساتھ دینا یہی حسینیت کا پیغام ہے گزشتہ روز یعنی اکیس جولائی دوہزار چوبیس کم میں ایران میں شہید محمد عبدالجبار کے لیے ایک تازیتی ریفرنس کا بھی نقاد کیا گیا ہے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق سید و شہدہ تمام شہدہ ملت جعفریہ کے جنہوں نے حق کے لیے اپنی جان دی سب کے درجات بلند سرمائے ممنون اکرام آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹس میں ضرور تائیے گا مجھے دوام یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ